ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل یشوی مکتل موم آج میں آپ سے بات کرنے والی ہوں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو بچوں جب بھی پشاپ کرتا ہے اس کے اوپر چیٹیاں آ جاتی ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں کوئی بیماری کا ریزن تو نہیں ہے یا پھر کیا کارن ہے جو بچے کے پشاپ پر چیٹیاں آ جاتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور آپٹر کے پاس کب جانا ہے اور کن کارن سے چیٹیاں بچے کے پشاپ پر آ جاتی ہیں پہلا ریزن کیا ہے گرمی اگر آپ کو لگتا ہے کہ گرمی کا موسم ہے تو یہ نورمل سی بات ہے پشاپ پر چیٹیاں آ جاتی ہیں کیوں کیونکہ جو گرمیوں کے کارن کیا ہوتا ہے کہ چیٹیاں تھنڈی جگہ پر جانے کی کوشش کرتی ہیں جہاں پانی ہو تھنڈک پناہ ہو تو بچے کئی بچے پشاپ کرتا ہے تو چیٹیاں وہاں آ جاتی ہیں وہ صرف اس کارن سے آتی ہے تاکہ ان کو تھنڈک کی جوٹ ہوتی ہے یا پھر کسی تھنڈے چطان پر جانے کی جوٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ آرام ملتا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے گرمیوں کے ٹائم میں چیٹیاں کا پشاپ بچے کے پشاپ کے اوپر آنا نورمل ہے سیکنڈ ڈریزن ہے بچے کو ڈائیبیٹیز ہونا کیونکہ آج کار کیا ہے بچوں کے اندر بھی ڈائیبیٹیز ہونا نورمل ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو وہ ڈائیبیٹیز ہیں پر آپ کو کن باتیں کو ادھیان رکھنا ہے کئی مبار کیا ہوتا ہے بچے کے اندر بچے کے شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے تو اس کے کارن سے شو کرتا ہے تو اس کے کارن سے چیٹیاں آ جاتے ہیں اس کیس میں کیا کریں آپ اگر گرمی نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ایسا پوسیبل ہے پیرگرینکس کے ٹائم میں اس کے ماما کو شوگر تھی یا پیرس میں کسی کو بھی شوگر تھی تو یہ ریزن ہو سکتا ہے بچے کو شوگر ہونے کے تو بینہ کچھ سوچیں دیر کریں ایک ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے ڈائیبیٹیز کا خالی پیٹ آپ بس وہ کروا دیں تاکہ آپ کی چھنٹہ دور ہو جائے بچے کو ڈائیبیٹیز تو نہیں ہے تھرڈ ریزن ہے بچے کے یورین میں انفیکشن ہونا یورین میں انفیکشن ہونا بھی چھوٹے بچوں کا نورمل سا ریزن ہے نانانے کارن کسی بھی کارن سے کئی بار کیا ہوتا ہے بچے کی بوڈی میں سے بڑوں کی بوڈی میں سے بیکٹرییا بچے کو یورین انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کیسٹ میں کیا کریں آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اس کی سیمٹم کیا دیکھیں گے جیسے میں ڈائیبیٹیز کا بولا پیرنس کو کسی کو بھی بچے کی برت کے ٹائم شوگر تھی تو یہ ایک ریزن ہے بچے کو شوگر ہو سکتی ہے ایسے یورین انفیکشن کا سیمٹم کیا دیکھیں گے آپ کو جیسے بچے کو الٹی آنا بخار آنا دست لگنا دانے ہو جانا چیٹرہ پن بھوکنا لگنا یہ سب ان میں سے کوئی بھی سیمٹم دیکھیں تو آپ بچے کو سمجھ لیں یورین انفیکشن ہے اور ڈاکٹر پر دیکھائیں یہ صرف تین ریزن ہیں جس کے کن چیٹیاں بچے کے پشاپ پر آتی ہیں اور میں نے آپ کو ان کا ریزن بھی بتا ریا ہے کیا ریزن ہے کیا سیمٹم دیکھیں گے اگر آپ گرمی ہیں چیٹیں اسکارنا رہی ہیں کسی پیناچٹ کےroom بچے کو شکر ہو سکتی ہیں یا بچے کو الٹی دست لگے ہیں تو بتے بچے کو substantially mammoth کوakupoint Similarly موک salads اور خیلصن مستخدم آپ بچے کے بچے پر دیکھائیں ہیں یہ تھے بچے کے پرشاہ پر چیوٹوک آنا I hope آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو تو لائک کر چینل کو سسکرائب کر Thank you